نمسکار کوئی ویکتی ادا حتاس ہو نراث ہو ایسے ویکتی کی مدد کیسے کرے آپ کو لگتا ہے کہ میرا فرینڈ ہتاس ہے ادا سے نراث ہے اور میں اس کی کچھ مدد کرنا چاہتا ہوں پیسے سے نہیں تو کچھ مینٹلی ہیلتھ مینٹلی مدد بھی کرنا چاہتا ہوں تو کیسے کرو یہ بات کہیں کہ آپ کے دماغ کے بھی آتی ہوگی کہیں کہیں آپ کے دماغ کو یہ بات کر کہیں کہ میرا فرینڈ ہتاس ہے اس کی مدد کیسے کریں اگر آپ پیسے کی مدد نہیں کر سکتے ہو تو کچھ اور طریقے سے بھی مدد کر سکتے ہیں اور وہ اور طریقے کی مدد کیا ہے یہ دیکھا اپنے فرینڈ کے پاس میں بیٹھ کر باتیں کریں آپ کا فرینڈ ہتاس ہے تو اسے کول کریں اور اسے سانت جگہ پر بلائیں اور آپ بھی اس کے پاس جائے اس پر جا کے اس کے پاس اس کے بیٹھ کر اس کے باتیں کریں اس سے پوچھے کہ آفیل تو کس کان سے اداس ہے ہتاس ہے نیراس ہے اگر آپ اس کی پرپلم سولو کر سکتے ہو تو کرو وہ آپ کو کچھ ایسی باتیں بتائے تو اس کی سہمتی جتاؤ اس کے دکھ میں درد باتو کبھی کبھی دیان رکھنا ہر چیز پیسہ ہی نہیں ہوتا ہے آپ اگر اس کے پاس میں جاؤ گے وہ اسے سنبھل بڑھا ہوگے کیا کوئی بات نہیں ہے میں ہوں تیرے ساتھ میں میں تیرے ساتھ میں ہمیں ایسا کھڑا روں گا اگر یہ بات کسی کو دکھ کے سمجھ میں آپ نے کہہ دی بلہی آپ کے پاس پیسے نہیں ہو اور بلہی آپ کے پاس آپ آرتک روپ سے اسٹروگ نہیں ہو لیکن سامنے والوں کو کہہ دیا گیا کوئی بات نہیں ٹینسن میں دے میں ہوں تیرے ساتھ بس اتنی سے بات کہہ دینا سامنے والے وہ تو سامنے والے کے منوے امید کیڑی چل جائیں سامنے والے کو من میں کونفٹنس پیدا ہو جائیں سامنے والے کے منوے احمد پر جاؤ جائیں کیا نہیں یہاں میارا ساتھ کوئی ہے اس لئے جب آپ کسی کی پیسے سے مدد نہیں کر سکتے ہو کسی طرح سے مدد نہیں کر سکتے ہو تو یہ تو مدد کرنی ہوگی آپ کو آپ کو یہ کہنا ہوگا کہ میں تیرے ساتھ میں ہوں اس سے بیٹھ کر بات کرے ایک دن نہیں اس کو ایک بار بیٹھ کے بات کریں پھر واپس سفتے میں واپس اس سے ملے واپس آدھا ایک گھنٹے اس سے بات کریں ایسے ایسے جد تک وہ اپنی حطازہ سے نراثہ سے بار نہ نکلے اس سے بات کرتے رہے اس کو ہمت دیتے رہے اور آپ طرف نہیں کہ اس کو رائے دیتے رہے اس کی باتوں میں سہمتی جتائیں وہ آپ سے کچھ دل کھول کر جب وہ بات کریں تو اس کی باتوں میں آپ اس کی سہمتی جتائیں اس کو کہی کہ ہاں یار تیرے ساتھ غلط ہوا ہے تیرے ساتھ ایسا نہیں ہونا چاہیے تھا کوئی بات نہیں تیرے ساتھ ایسا ہوا تو آنگے بھوش مچھا ہوگا اور میں تیرے ساتھ ہوں میں تیرے ساتھ ہلتم کھڑا رہوں گا چاہے آپ کھڑے رہو نہ رہو لیکن اگر آپ سامنے والے کہو گے یار نہیں یار تیرے ساتھ غلط ہوا اور میں تیرے ساتھ میں کھڑا رہوں گا اتنی سی بات اگر آپ نے سامنے والے کو کہہ دینا تو سامنے والا اندر ہی اندر ایک confidence سے بڑھ جائے گا اس کی بات دھیان سے سننا سامنے والا اگر آپ کو کوئی اپنے دکھ درد بتا رہا ہے نا تو بڑی دھیان سے اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر اس کی بات سننا وہ اگر آپ کو اپنی بات بتا رہا ہے وہ آپ کو اپنی دکھ کی بات بتا رہا ہے آپ موبائل دیکھ رہے ہو آپ کہیں دیکھ رہے ہو آپ سب ٹائم پاس کر رہے ہو تو اسے پتہ لگ جائے گیا نہیں یہ تو میرے ساتھ کھلی ٹائم پاس کر رہا ہے یہ میرے ساتھ دکھ درد بات نے نہیں آیا ہے یہ تو بس ایسے ہی میرا مجھا کوڑا میں آیا ہے اس ہی بات کا جب وہ آپ کو بات بتائے تو دھیان سے بات سنیں اس کی باتوں باتوں میں اس کو صلاح دے کہ آپ کا دکھ کیسے دور ہوگا آپ کی اداسی کیسے دور ہوگی اور اسے ایک الگ سا کونپیڈنس دے ایک الگ سی ہمت دے اور جب بھی کوئی اداسی وقتی ہو نیراسی وقتی ہو جتنا خود سے کوئی اسے اکیلا نہ چھوڑے کوئی نہ کوئی وقتی اس کے ساتھ میں رہے کہتا ہے جب اداس وقتی ہوتا ہے اکیلا ہوتا ہے تو اس کو اداسی اور جیدہ گیر لیتی ہے نیراسہ اور جیدہ گیر لیتی ہے حتاسہ اور جیدہ گیر لیتی ہے وہ مانی مند دکی ہو جاتا ہے عدیتر کہتے ہیں کہ بہت سے لوگ سوسائٹ کر لیتے ہیں کیوں ہوتے وہ اکیلے ہوتے ان کے ساتھ میں کوئی دکھ درد بانٹنے والا نہیں ہوتا جب انسان کے من میں حتاسہ ہو نراسہ اور اداسہ ہو اگر منز میں اگر وہ اداسہ کی بات کسی کو کہہ دے حتاسہ کی بات کسی کو کہہ دے تو اس کا من ہلکا ہو جاتا ہے اس لئے آپ کسی اداس وقتی کو نراس وقتی کو حتاس ہوتے اکیلہ نہ چھوڑے اس کی باتیں سنتے رہیں اور اس کو ہمت بنداتے رہیں اگر آپ اس کو اکیلہ چھوڑو گے نا تو اس کا دماغ نیگٹیو باتوں سے بڑھ جائے گا اور ہو سکتا ہے وہ غلط کا لندے اٹھا سکے کیوں کیونکہ وہ اکیلہ رہے گا وہ اپنی بات کسی کو بتا نہیں سکے گا اور وہ اکیلے ہی اکیلہ گھٹ گھٹ کر مرتا رہے گا اس لئے جو حتاس اداس نراس وقتی ہونا اسے اکیلہ مت چھوڑنا کوئی نے کوئی اس کے ساتھ میں رہنا تو اس طریقے سے آپ حتاس اداس و نراس وقتی کی مدد کر سکتے ہیں جروری نیک پیسے سے مدد کرو اس کو اس طریقے سے بھی مدد کر سکتے ہیں